بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائی کی ہر جنادے پر پہنچتے تھے اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ رحمہ ملہ قبر پر بیٹھے رہتے ایک دن حضور خواجہ حرونی کا ایک مرید فوت ہو گیا خواجہ مہین الدین نماز جنادہ پڑھنے کے بعد حضور عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا حضور خواجہ قطب الدین مختار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہمراہ تھے اچانک حضور مہین الدین دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گبرا کر اٹھے اور آپ کے چہرائے مبارک کا رنگ متغیر تھا کچھ وقت کے بعد آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹھ بھی عجیب چیز ہے حضور خواجہ قطب الدین مختار کا کی نارس کی کہ میں نے عجیب کہفیت دیکھی ہے پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا اس کی کیا وجہ تھی فرمایا جب لوگ اس مید کو تفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کیلئے دو فرشتے آئے وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صورت سامنے آگئی آپ ہاتھ میں اصالیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے فرشتو یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے اسے عذاب نہ دو فرشتو نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا آپ نے فرمایا اگر تھی یہ مرید طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا تھا غیب سے حکم ہوا اے فرشتو اسے چھوڑ دو ہم نے اس کے پیر کی تفیر اس کے گناہ بخش دیئے طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحالے میں کام آتی ہے مگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفان شکست را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا مویند دین جشتی مویند دین جشتی زیفان شکست را تو پشتی لتم ساتھا